آج جیل کے سپریٹنڈنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور وقلہ کے ساتھ بڑا ہی متعاصم اور انتہائی تیزیب سے گرہ ہوا رویہ اپنایا اڈیالا جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ جیل سپریٹنڈنٹ کا رویہ پہلے سے تبین آمیز ہیں اور دو تین مواقعوں پہ ایک عدالتی کا روائی کے دوران جو سپریٹنڈنٹ جیل ہیں وڑائچ صاحب اسد وڑائچ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بدکلامی کی بھی کوشش کی خان صاحب کی طرف ان کا رویہ جارہانہ بھی رہا ہے اور ایک موقع پر یہ واقعات میڈیا کے سامنے ہوئی ہے جب میڈیا بھی موجود تھی آج چیئرمین بی ٹی آئی اور جنرل سیکرٹی جنرل عمر یوک خان اور دیگر قیادت کو ماں سوائی صندوق علاقے کسی کو ملنے نہیں دیا مزید کی بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اسلام آباد آئی کورٹ کے محترم جج میہ حسن گلہ رنگزیب صاحب نے متعدد ریٹ پیٹیشن میں یہ حکامات جاری کیے تھے اور عدالت نے ہی دائیات دی تھی کہ ان کی ملاقات جو ہیں وہ کرائی جائے بارال عمر یوک خان بولے ہوں گے آپ کے سامنے اور یہی رویہ سب کے ساتھ اپنایا گیا ہم اس رویہ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں میں خود اپنے تہین سپریٹنڈنٹ جیل کے خلاف تبینی عدالت کی درخواست آج تیار کر کے کل جمع کروں گا تاکہ ہائی کورٹ کو ہم بتا سکیں کہ یہ شخص عدالت کے حکامات کو جو ہیں مسلسل روند رہا ہے اور آج جو ملاقات نہیں کر رہی ہیں اس میں پانچ چار پانچ ڈیفرنٹ ریٹ پیٹیشن میں آڈر جاری ہوئی تھے آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں اب یہ اندیش مزید مستقم ہو گئے ہیں کہ یہ موجود ہے الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو ریزرب سیٹ سے محروم کرنے جا رہی ہے اور ہمیں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ہم نے جو لسٹیں دی ہیں ان لسٹوں کے حوالے سے کوئی بھی تیکنیکی ایشوز اٹھا کر ایٹی آئی کے لسٹوں کو رد کیا جائے گا تاکہ ہماری عددی پوزیشن جو ہے وہ نیشنل اسیملی میں خراب ہو جائے تاہم آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ایک آخری امید کے طور پہ جتنی بھی متاثرہ امیدواران ہیں اور میں خود بھی ذاتی ایسیت میں اور ہماری دیگر وکلہ دوست سپریم کورٹ میں آرٹیکل ون ایٹی فور تری کی جوریزڈکشن کے تحت پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی یہ جو سب سے بڑی چوری ہوئی ہیں منڈیٹ کی یہ مسئلے یہ ایشوز ہم سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریزڈکشن میں اٹھانے جا رہے ہیں قوم بھی دیکھیں اور قوم کو استعداء ہیں کہ ان پروسٹیڈنگ کو بڑا ہی میٹیکولیس لیواز کریں اور دیکھیں کہ کیا وہاں پہ ارگو ہوتا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ ہمیں دی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل اوورال انصاف کا عدالت میں فقدان ہیں جو شخص عدالت جاتا ہے انصاف لینے یا شکایت کرنے اس کو یا اٹھائے جاتا ہے یا بگائے جاتا ہے اور یہ دونوں کے بعد پھر اس شخص کو عبرت کی مثال بنایا جاتا ہے لہٰذا ہم کافی تعداد میں اب پیٹیشن کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں یقجا ہوں گے تیسری بات یہ ہے کہ پی اے میں لینا اور پیپل پارٹی نے انناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے عوضوں کی بندر باندھ کر لی ہے ہم آپ کے وساطت سے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے منڈیٹ کے ساتھ اقتدار پہ بیٹیں گے اور ہمیں زبردستی عزب اختلاف میں بیٹھائے جاتا ہے تو نہ تو یہ ہم سے چین سے اقتدار کر سکیں گے اور نہ ہم ان کو پاکستانیوں کے حقوق پہ ڈاکر ڈالنے یا پاکستان کے خزانے پہ ڈاکر ڈالنے کی اجازت دیں گے اور نہ اس قابل چھوڑیں گے انشاءاللہ خان کی دائیات کے تحت اس دفعہ کی اپوزیشن میں کافی پڑے لکے لوگ بشمول وکلا آئے ہیں اگر ہم ان اٹھائی سے قبل قبل ہمارے سیٹے ریسٹور نہیں ہوتی ہے تو ہم اگر مجبور کیے جاتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے جانے پہ تو میاں شباہ شریف صاحب یہ نویشتہ دیوار لکھ لو کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں وہ کمرانی کروں گا انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو شہروں کی کچار میں پائیں گے آپ ایک لکمہ بھی کہیں گے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا اور اگر آپ وہ زرداری جیسے مستند چور کو صدر پاکستان جیسے عظیم منصب پہ فائز کریں گے تو یہ پاکستان کی توجین ہوگی پاکستانیوں کو یہ واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ خان نے تلقین کی ہیں کہ ڈٹ کے کڑا رہنا ہے آگے بھی اگر یہ ظلم کے اتکنڈے اور فیستائیت سے بارپور کا روایہ کرتے ہیں تو خان کا حکم ہے کہ ہم نے بارپور استقامت کے ساتھ ان کے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ سب کو یہ بھی واضح کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیرمین عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ رواہ رکھے گئے سلوک پہ انتہائی رنجش میں مبتلا ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف خان کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرتی ہے یہی سپریٹنڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے اپنے ایک اسسسنٹ سپریٹنڈر کے ذریعے بنی گالا کو مینی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے اور وہاں اپنی گھر میں بشرا بی بی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ برطاو رکھا گیا ہے علیمہ آپا کی ملاقات ہوئی آج بیرسل گور کی ملاقات ہوئی جو ان کے زبان سے بشرا بی بی کی شکایات آئی ہیں اس سے واضح ہیں کہ ان کی خوراک ان کی صیحت دگرگو ہیں ان کو انتہائی ناکز غزا دی جا رہی ہے ان کو اپنے گھر میں ایک کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے جو میٹرسز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو پرسنیل کی ڈیوٹی لگائی گئی ہیں وہ بار بار پر ڈھوکنا اور توہین کرنا گویا ان کو ہدایت کی گئی ہو کہ آپ نے ان کا جینا دو بر کرنا ہے سوری تو آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی چیرمین کو ذہنی پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے ان کو رنجش میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہان روا رویہ اسد وڑائچ نامی سپریٹنڈنٹ جیل نے روا رکھا ہوا ہے ہم ہمیں یہ ادایت ہوئی ہے کہ خان کی اور بوشہ بیوی کی دو آفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ہم اس اسلحے میں بھی اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں ہم موانیٹی فور تری کی پیٹیشن سمیت کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلاس ہونے سے قبل سپریم کورٹ پاکستان کی سیاسی جمہوری آئینی اور قانونی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ اٹھائیس فروری سے قبل کر لے انہی گزارشات کے ساتھ میں میرے دوست آباب پاکستان تحریکی انصاف کے جو وقیلہ ہیں آپ کے سامنے کوئی اگر سوال ہیں قادی فائد عیسیٰ نے بڑا مدرادہ فیصلہ دیا اس پر سارے جو علماء ہیں ملکی جو آتے ہیں آپ کا اس پرچاس پہلے ہیں وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثا شمار ہوتے ہیں اگر ہمارے جید علماء اکرام جو ہیں انہوں نے قادی فائد عیسیٰ کی فیصلے کو مسترد کیا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے میں چونکہ وقیلوں فیصلہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں لیکن جو سنائی بات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی ترویج یا تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہیں ایسا کوئی منڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے نہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں جو آئین سے متصادم ہو اور اس زمن میں پاکستان تیری کی انصاف واضح طور پہ علماء کے ساتھ ہوگی اور ان تمام قوتوں کے ساتھ ہم ڈٹکے کڑے ہوں گے جو خاتم النبیین کی شان میں کوئی بھی حردہ سرائی کرے یا کوئی اپنی بیدی نہیں پیلانے کی پوشش کرے اچھا آپ نے کہا کہ مرانکہ صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر ہمیں سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی ہیں تو ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو یا آپ کو دعا دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کریں اور ہم نے جنرلی اپوزیشن لیٹر کریں نہیں ابھی ابھی تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کل ہم پیٹیشن دائر کر رہے ہیں ان کی سماعت اٹھائی سے قبل ہو جائے گی مرانکہ صاحب آپ کے مختلف فیڈرز نے کوئی ایک سو چالیس سیٹیں کہتا ہے کوئی ایک سو اسی سیٹیں کہتا ہے تو آپ لوگ آپ سے تعداد کیونی ملتی سیٹیں گے اور اصل سیٹیں کتنی ہیں جو آپ سے چھینی گئے وہ کوئی کوئی کون ہے آپ کبھی ایک سو چالیس کی باتیں ہوتی ہیں وہ بہر شبورت آپ نے ایک سو چالیس سیٹیں گیا آپ ایک سو چالیس سیٹوں کی بات کی ہے ایک سو چالیس کس نے کہا ہے شکریہ شکریہ